اور ایک میرے حضیظ بیٹھے ہیں زاکر اہل بیت تلمیز صاحب ان سے چونکہ اگر میں یہ نہ کروں گا تو میرے ساتھ تمام اب آپ نراض ہو جائیں گے زاکرین کے نام میں نہیں لے سکوں گا مجالس کے پروگرام ذرا جلدی جلدی سن لیجئے ایک مجلس سے اضاہ ہو رہی ہے مرخہ انیس مارت بروز ہفتہ بمقام امام بارگاہ کسر عباس گلی نمبر چھے محمدیہ کالونی میں جس میں ملک کے ناموار زاکرین کتاب فرمائیں گے دوسری مجلس سے اضاہ ہو رہی ہے علامہ ڈاکٹر سید طاہر علی قاظمی صاحب کی برسی کے سلسلے میں اٹھارہ دسمبر بروز جمعت المبارک دارالعلوم محمدیہ میں نو بجے ٹھیک مجلس سے اضاہ شروع ہو جائے گی ملک کے ناموار علماء اکرام و ذاکری نظام خطاب فرمائیں گے دیکھا نا جی یہ صورت ہوتی ہے اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سٹیج شیکٹری بچارہ کتنا پریشان ہے یہ ایک مجلس ہے جی پانچ ربیو لول کو صبح نو بجے بلاک نمبر انیش میں ہوگی ٹھیک ہے جی جس میں ملک کے ناموار لوگ پڑھیں گے سات ربیو لول کو کوٹ فرید میں مجلس اضاہ ہوگی مجلس کے بعد شبیہ زلجنہ برامد ہوگی بارہ ربیو لول کو ملاد مصطفیٰ انیش بلاک میں ہوگا اور آٹھ ربیو لول کو علی و علی اللہ کمپلیکس میں مجلس ہوگی آپ تمام اب آپ سے شرکت کی استضاع ہے یہ ایک سیزادے کا شناختی کارڈ ہے حادی حسین شاہ ترطی پر کے ہیں اگر کسی صاحب کا ہو جو بیٹھے ہوئے ہو شاہ صاحب تو وہ لے لیں یہ ایک پرس ملا ہے جو میرے تک پہنچ گیا ہے اس میں نام لکھا ہوا ہے سمر عباس باقی پیسہ ویسا اس میں کوئی نہیں ہے صرف ایک شناختی کارڈ بچا ہوا ہے اگر وہ لینا چاہے تو میرے سے لے لیں میں اب زیادہ زیر آپ کے درمیان مظائم نہیں رہنا چاہتا دو گزارشات اپنی انتظامیہ کی جانب سے میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ایک تو اپنے پروگرام کے مطابق انشاءاللہ شبیہ تابوت برامض ہوگی قبلہ صاحب انشاءاللہ مسائب پڑھیں گے آپ کو مجلس سے مستفید فرمائیں گے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے سرمایہ میری قوم کے نوجوان جو کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے آپ لوگوں کی حفاظت پر ہمارے سکاؤڈز اور دوسری تنظیموں کے لڑکے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں جلوس میں بھی وہ آپ کا ہو اگر تلاشی لیں تو آپ ان کا اترام کریں وہ انشاءاللہ آپ کا اترام کریں گے ایسی کوئی بدمزگی وہاں پہ پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جی تو کون ہویا میں پچھا نہ لا نہیں وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہم لوگوں کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی جوانی علی اکبر کا صدقہ ان کی زندگیاں دراز فرمائے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان سے ضرور بر ضرور برپور تعامل کریں اور جلوس میں بھی آپ شرکت ضرور فرمائیں آپ کی یہ عبادت مجلس میں بیٹھنا نماز کا پڑھنا سارا کچھ ٹھیک لیکن جلوس کو بارونک بنانا بھی ہمارا ہی فرض ہے مجلس اعضاء آپ شروع کرنے لگے ہیں اس کے بعد قبلہ صاحب خطاب فرمائیں گے سب سے پہلے میں دعویت خطاب دے رہا ہوں زاکرِ اہلِ بیعت جناب تلمیز صاحب کو اور ان کو بار بار میں نے سٹیج پہ آنے سے پہلے بھی گزارش کی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں مولانا صاحب نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے انہوں نے آگے جا کے مجلس پڑھنی ہے آپ وقت کی غربت کا احساس ضرور کریں کہ آج ہمارے پاس وقت بہت غریب ہو گیا ہے بہت میرے والے بسم اللہ اعوذ باللہ امن ای شیطان رجیم بسم اللہ ارحمان ارحیم بولاند سلوات سلوات الحمدللہ رب العالمین والاقبات للمتاکین و نارو للكافرین و جنت للمومنین سلوات الحمدللہ الہی جعلانا من المتمسکین بولایت علی بن عبی طالب علی ولی دیدات سلوات الحمدللہ اللہ لی نوارا قلوبانا بمسائب الحسین علیہ السلام تیکوں قسم ہے مادی چادر دی بسم اللہ وزدہ رہیں سوائے گا میں شبیر دے دنیا دا غم نہ دیکھیں بہت جلدی دے نال سفر کریں دا بیاں دربارے ولید قتل حسین دا نام آئے حسین نارے تکبیر بلاند کی تائے اب آسی میں سنائے جی میں پکھی نو گاز لگ دائے جلدی دے نال خیبر شکندہ پتر ایمیں آیا جی میں جھگ دوں پانی آندہ حسین دے قدمات ہاتھ رکھے نا ہاتھ جوڑ کے آدھ تیکوں قسم ہے مادی چادر دی بسم اللہ لفظ تبدیل کریں رو کے آدھ تیکوں واس تما دی اسمت دا جڑے آجائیں یکھی دے وزو نہیں کرسیں گے لفظ رہنا علی دیا دیا دے پردیا دا محافظ عباس ایمیں حسین دے قدمات آتھ رکھے نا ہاتھ جوڑ کے آدھ تیکوں قسم ہے بین دے برکے دی بسم اللہ ایک منت عباس تلائے جائے سار تیرد آنا چاہئے میں کوں او ملہ بسم اللہ بسم اللہ عباس بسم اللہ پہلے چپ تیڑی ویچے پیو کاسم دا ہو گیا کفن گلا بھی پائے کائنات دو ہستیاں ایسی گزریاں جنہ بھی حسرت پوری نہیں ہوئی پہلی ہستی کائنات بہادر امام علی بادشاہ علی دی کیلی حسرت آئی علی دی ایا حسرت آئی میری تیم میرے نال بولے نہیں کلام نہ کرے گفتگو نہ کرے سامنے نیابے توڑے قرآن پڑے میں دیکھا میری تی کہ سونا قرآن پڑ دی آخری ویل علی بادشاہ دا کوفے دے لوگ پاس بیٹھے نیمانیا نگائیں ڈی ٹھیان کوفے دے لوگ ہاتھ جوڑ کے آدھ مولا حکم علی بادشاہ جیڑا کلام ندن آل کی تا جیند دل آوے آکھے نجف دوالی تے میں کوں راج راج کے جن کا ویل سمجھ سوال آئے وہ تی میں ڈی کو نہ کوئی بازار پیرا آئے علی بادشاہ انہ دے پاس دیکھے رو رو کے آدھ میں سک دا ٹور یا آئے وہ دنیا تو میں کوں پڑھ قرآن سنا وے میڈے بدے ہوئے حتان دی لاج رکھ میری دین باہر دوسری ہستی جاندی حسرت پوری نہیں ہوئی دامنے وقت گنجائش نہیں جلدی دن آل گزر کر اندہ پیاں علی دائلی پتر عباس حسرت پوری نہیں ہوئی حسرت کے لئے ایک حملے دی اجازت ملے اجازت نہیں ملی علی اکبر دی تیاری دا وے لائے پتر دے سار تی شف کا دا ہتھ رکھ ہے حق مار کے آدھ میڈل آل تو میڈل لائک شگرد منت لا جنگ ایم کریں لوگانو پتا لگے عباس شگرد لڑ دا ودا قدمت اطلا کے رو کے آدھ چاچا وعدہ کریں جنگ ایم کریں لوگانو علی آدھ سی چاچا وعدہ کریں جنگ ایم کریں کہیں حرامی دی جرت نہیں ملے سامنے وار کریں جے پچھوں تے وار کی تعاوت اللہ دے حوالے آگئی کاسم دی واری جہن باب دے جناز دے کی تے اکٹے ہو گربت دا جملہ سنیں دا ممبر بھائی دے حوالے کاسم دی تیاری دا وے لائے عباس قریب آئے پتر دے سار تے شف کا دہ رکھ آئے حق مار کے آدھ مللال میں کو سنجان میں عباس علی دی جرت دا وارس حیدر دی تلوار دا وارس مللال آج فجر توں لائے کہ کئی واری منتہ کریں دا ریاں میں کوئی اجازت نہیں ملی پہلی وار انہی میں رمضان باب علی نو ضرب لگی میں تلوار چاہی حسین آکھ لڑنا نہیں حسن امیر دا جناز تیر لیکن حسین آکھ لڑنا نہیں دربار ولید قتل حسین دا نام حسین آکھ لڑنا نہیں اٹھا وی رج مدینہ چھوڑے حسین آکھ لڑنا نہیں آٹھ زل حاج بد آرام کھولیں حسین آکھ لڑنا نہیں دا زل حاج مسلمان عید منیں دے رہے اسا مسلم دا ماتم کریں دے رہیاں حسین آکھ لڑنا نہیں اور واقی چات پائے حسین لڑنا نہیں دو محرم کربلا یا حسین آکھ لڑنا نہیں چھے میدہ پانی باندھو یا خیم پٹن دا حکم مل حسین آکھ لڑنا نہیں آج فجر تم لائے کے ہونتا منتا کریں دا رہیاں میں کوپاک تھی گائے میں لڑنا نہیں تو مجھ لائک شگیر دے منت لا جنگ ایم گار لوگان پتہ لگے آباز دا شگیر دا لڑنا چاچہ دے قدمت آتھ رکھے نا رو کیا دا چاچہ وعدہ کریں جنگ ایم کریں سان لوگان سفین آلائے آباز نظر آسی چاچہ وعدہ کریں جنگ ایم کریں سان کربلا دے ذرے ذرے تو میڈے خوندی خوشبو آسی چاچہ دے قدمت آتھ رکھے نا ہاتھ جوڑ کیا دے چاچہ منت اللہ بے شک تو آباز اجازت دے میں اپنا تعرف کرام جیلہ تعرف حسند یتیم گرائے ذہن میڈنا ملا چاچہ دے قدمت آتھ رکھے نا رو کیا دے میں وارس حمزہ ہا و جافر دا آتھ حسن دا میں شہ باز او انج جنگ لڑ سام و دے کھل دے راس نا حیدر دی جرات دے راز چاچہ دے حت تھاندہ بوس لی اے تے رو کیا دے توڑے کم سن ہا پر قسم چوال اے انج کر سام پرواز ہو و دے لوگ یہ کھسن اے قسم نہیں